مرے بھائیوں شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے اس سے چوکن نہ رہو ہر وقت اس کی کوشش ہو دیئے کہ کوئی بھی ایمان والا نیکی کا کوئی کام نہ کر پائے اللہ اس سے راضی نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہر وقت وہ اس فکر میں رہتا ہے کیسے اللہ ایمان والے سے ناراض ہو جائے اور اس سے ایسے کام سرزت ہو جائے میرے بھائیوں کوئی انسان بہت بڑا گنے گار ہوتا ہے کبھی اتفاق سے اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے نیک کام کرنا ہے یہ نیکی مجھے کرنی ہے تو شیطان اس کو آ کر سمجھاتا ہے یہ کہتا ہے کہ بھئی سوچو ہے مار کر بلی حج کو چلی بھئی تیرے جرائیم تو دیکھ تو کتنا بڑا گنے گار ہے تیری زندگی گناہوں سے لگ پت ہے ایک چھوٹی معمولی سی نیکی کر کے تیرا کونسا بھلا ہونے والا ہے اور کونسی سزائے تیری کم ہو جائے گی تیرے جرائیم اس قدر ہے کونسی سزاؤں میں تخفیف ہونے والی ہے کھائے کیوں چھوٹی موٹی نیکی کرتا ہے کوئی فائدہ ہو تو کر مت کر نیکی اس طرح سے شیطان انسان کو فساتا ہے اور نیکی کا کام نہیں کرنا ہے حالانکہ میرے بھائیو معمولی سی نیکی ہو اس کو ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے لا تحقرن من المعروف شیط پتہ نہیں کونسا وہ عمل کونسی وہ نیکی جو ہماری اخلاص سے لبریز ہو بھرپور ہو اللہ کے یہاں ہماری مغفرت کا سامان بن جائے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے ہم نے واقعات نہیں سن رکھے ہیں کھتے کو پانی پلانے پر مغفرت ہوئے بتاؤں کونسا بڑا کام ہے کھتے کو تو پانی پلائے ہیں وہ انسان بھی نہیں ہے جانور ہیں اور جانور میں بھی کھتا اس کو تو لوگ ہاکتے ہیں بھگا دیتے اپنے قریب تک آنے نہیں دیتے اس کو پانی پلانے پر اللہ بخش سکتے ہیں ماں فرما سکتے ہیں تو ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کو حقیر نہ جانے نیکی کا کام ہو گھر کسرو سابقو الالخیرات نیکی کے کام کی طرف لکو بھاگو سبقت کرو اس کو یہ سوچ کر کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے نیکی کا کوئی فائدہ نہیں یہ مس سمجھو مس سمجھو اور میرے بھائیوں اپنی زندگی میں توبہ توبہ کو داخل کرو انسان میوس ہو جاتا ہے اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ کے سامنے رجونی ہوتا ہے اپنے گناہوں کو بخشواتا نہیں توبہ کہتے ہیں ماضی پر ندھامت اے اللہ میں نے کس ذات کی نافرمانی کر ڈالی اللہ تیری ذات کریم ہے تیری نافرمانی مجھ سے ہو گئی اللہ بدستہ کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں آئندہ عظم مسمم کرتا ہو پکا ارادہ کرتا ہو گناہ نہیں کروں گا یہ گناہ نہیں کروں گا اور میرے بھائیوں اگر ہو بھی جائے توبہ کرتے وقت شک نہ ہو شبہات نہ ہو یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توبہ کرو انسانیں خطا ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کر لو پھر اللہ معاف کر دے گا لیکن توبہ کرتے رہو توبہ کرنا نیکی کا کام ہے تائب بنو توبہ کرنے والے بنو انشاءاللہ ہماری زندگی خوش خوار گزرے گی نیکی کے کام کو حقیر نگانو کر گزرو اور اگر خطائے ہو جائے چاہے بڑے جرائم چھوٹے ہو اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ غفور الرحیم ہے جہاں اللہ کا یہ ذابطہ ہے آپ کا چھوٹا سے چھوٹا عمل نامہ عمال میں محفوظ ہو رہا ہے قیامت میں اس کی سزا ملے گی چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل محفوظ ہو رہا ہے قیامت میں اس کی جزا ملے گی وہیں اللہ کا یہ فرمان بھی تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے یغفر لی منیشا و یعذب منیشا اللہ جسے چاہے پخش دیتا ہے اللہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے میرے بھائیو دعا کرو دعا کرو اللہ ہمارا شمار نیکوں کاروں میں فرمائے اپنی زندگی میں عمال سالحہ لاؤ آخرت میں یہی کام آئیں گے آخرت میں یہی کام آئیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی تخفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا موسیقی موسیقی